ڈیر ایسٹوڈانس یو جی سی نیٹ سبجک اردو یونٹ ون لیکچر نمبر ٹو جس میں ہم تاریخ زبان اردو کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کریں گے نساب آپ کو میں نے پہلے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ بتایا تھا ہند آریائی کی مختصر تاریخ یہ ہم نے پہلے لیکچر میں شروع کیا تھا لیکن مکمل نہیں ہو پایا تھا لیکچر پاور آف ہو گئی تھی اور آج بھی یہی سبب ہے کہ پینل پر لیکچر لینے کی بجائے میں پیپٹی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور پیپٹی میں پڑھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کم پاور میں ہو جاتے اس کے لیے بھی دو سے تین سسٹم لگتے ہیں لیکن چونکہ پینل کو جنریٹر چاہیے یا پاور چاہیے تو پاور کی افسنس میں جنریٹر کی سویدہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے انشاءاللہ تعالی اکیڈمی رفتہ رفتہ جب اپنے قدموں کو دراز کریں گی تو وہ چیزیں بھی ہمارے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی دعاوں سے اس کے بعد ہم دیکھیں گے پراکریت ابھرانش کھڑی بولی کے اوصاف اردو کی افتداء کے بارے میں مختلف نظریات یہ بیچ بیچ میں ہم دگر موضوعات پر بھی اس پر تبصرہ کرتے رہیں گے پھر یہ مکمل نصاب جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گا میں آپ کو بتاتے ہوئے چلتا ہوں آج ہم مکمل طور پر شروع سے جو اس دن ہم نے پڑھا تھا یہاں پر دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے جیسے اردو کے مختلف نام ہندی، ہندوی، گجری، لشکری، ریختہ، ہندی، دکنی، زبان دہلوی، اردو مولا اور اردو یہ اردو کے مختلف نام ہے ہم نے دیکھا تھا کہ اردو برے سگیر کی میاری زبان ہے اور ہندوستان کی چھ ریاستوں میں دفتری زبان کا درجہ رکھتی ہے آئین ہندے کے مطابق بائیس دفتری زبانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور دوہزار ایک کی مردم شماری کے مطابق ہندوستان میں پانچ فیصد سے زائد لوگ اردو زبان کو بولتے ہیں اس اعتبار سے یہ ہندوستان کی چھٹی بڑی زبان ہے اور پوری دنیا میں یہ زبان بولی جاتی ہے انگریزوں نے اٹھارہ سو چالیس میں جمہو کشمیر میں اور اٹھارہ سو چالیس میں پنجاب میں اردو زبان کو بطور دفتری زبان کے نامزد کیا تھا خلیجی ممالک، یورپی ممالک، ایشیا ممالک اور امریکہ کے علاقوں میں بھی اردو زبان بولی جاتی ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دس کروڑ ساٹھ لاکھ سے زیادہ افراد انیس سن نینیانوے کے عداد شمار کے مطابق اردو زبان بولتے ہیں اور اس اعتبار سے یہ دنیا کی نووی بڑی زبان بن جاتی ہے اردو زبان کو زبانوں کے خاندان میں کس درجے میں رکھا جاتا ہے یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس سے قبل ہم یہ دیکھتے کہ زبانوں کا خاندان کس طریقے سے وجود میں آتا ہے تو سوتی، سرفی اور نحوی خصوصیات کی بنیاد پر زبان کو آٹھ خاندانوں میں تقسیم کیا گیا ہے سامی، ہند چینی، درابڑی، منڈا، افریقہ کی باتو، امریکی، ملائیائی اور ہند یورپی ہند یورپی یہ خاندان آگے چل کر ہند آریائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ہند آریائی کی جو اہم زبانیں ہیں سنسکریت، اردو اور ہندی نقشے کی مدد سے ہم نے سندگاٹی، سبیتا کو دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ کس طریقے سے یہاں پر جو ندیہ ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سرطوطی ہے، ستلوج ہے، بیاس ہے، راوی ہے، چناب ہے، جہلم ہے یہ ساری ندیہ جو ہے کہاں سے نکڑ رہی ہے، تیبت سے نکلتی ہے تیبت سے نکل کر ایک ہوتی ہے اور پھر سب کے سب ایک بن کر بہرِ عرب میں جا کر مل جاتی ہے اور اسی میں جو ہے مہن جو دڑو اور ہڑپا کی تہذیبیں جو ہے پروان چڑھتی ہے لیکچر نمبر ایک میں تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو ہم یہاں پر دیکھ چکے ہیں اب سامی ہند چینی زبانوں کو ہم نے جو دیکھا تھا عربی، عبرانی، یہ سامی زبانیں ہیں دراوری جو زبانیں ہیں اس میں تمیل ہے، تیلگو ہے، کندڑی ہے، ملیالم ہے وہ کہاں بولی جاتی ہے تو آپ جنوبی ہندوستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاروں زبانیں دیکھنے کو ملتی ہے اب یہ کون ہے؟ یہ دراوری نسلہ کے باشندے ہیں کہاں رہا کرتے تھے؟ یہ شمالی ہندوستان میں رہا کرتے تھے لیکن شمالی ہندوستان میں جب آریہ آ جاتے ہیں تو آریہوں نے ان کو خدیڑے دیا تھا اور کوہ بندیا چل جو پہاڑی سلطلہ ہے اس کے نیچے جا کر یہ لوگ آباد ہو جاتے ہیں اور اوپر آریہ آباد ہو جاتے ہیں اس طریقے سے یہ پورا نقشہ ہم اس سے پہلے کے سیشن میں دیکھ چکے ہیں اب یہاں پر ایک اہم نقشہ ہم دیکھ رہے ہیں جو مکمل دنیا کا نقشہ ہے یہ تو یہ فلیٹ ہے لیکن جب آپ اس کو رول کریں گے تو یہ گلوب کی شکل اختیار کر جائیں گا اب نصیر الدین احمد خان ان کا یہ ماننا ہے کہ آریہ آریہ بھی ہم نے دیکھا شمال ہندوستان میں آئے لیکن آریہ کہاں سے آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ آریہ آؤ کا وطن ہمیں ایشیا میں تلاش کرنا چاہیے اور اس وقت آپ ایشیا کا نقشہ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں نے دنیا کہا وہ غلط ہے دنیا کا نقشہ اس کے بعد والی صفحے پر ہے یہ ایشیا کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلے کلر میں ہمارا پیارا ملک ہندوستان یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چائنہ کے علاقہ ہے پھر اوپر منگولیا کے علاقہ ہے جاپان ہے کوریا ہے یہ نقشہ آپ اتمنان کے ساتھ پڑھ لیجئے گا پی پی ٹی آپ کو آرڈی مل چکی ہے اور آج مکمل پی پی ٹی بھی لیکچر نمبر ٹو کے ساتھ آپ کے سیشن میں اپلوڈ کر دی جائیں گے تو کہاں تلاش کرنا چاہیے ایشیا میں تلاش کرنا چاہیے اب ایشیا میں کہاں تلاش کرنا چاہیے آگے ہم دیکھیں گے اب یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ دنیا کا نقشہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا گلوب ہے لیکن گلوب کو ہم نے یہاں پر فلیٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اب اوپر جو ہے شمال ہے نیچے جنوب ہے دائے جانب مشرق ہے بائے جانب مگریب ہے اس طریقے سے یہ پورے سمتوں کو بیان کیا جاتا ہے مشرق میں آریاو کو جو گروپ تھا اسے کوشتم کہا جاتا ہے مگریب میں جو گروپ تھا اس کو کنیٹم کہا جاتا ہے کوشتم گروپ کے افراد اوستہ فارسی اور سنسکر زبان بولا کرتے تھے جبکہ مگریب میں یونانی لاتینی اور جرمنی زبان کا استعمال کیا جاتا تھا اب یہاں پر اس نقشے میں یورپ کا نقشہ جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یورپین جو زبانیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ یونانی ہو لاتینی ہو جرمنی ہو وہ یورپ میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے گریک ہے اب گریک میں آپ کو یونانی نظر آ جاتی ہے اس کے بعد میں دوسرے علاقوں میں لیٹن نظر آتی ہے جرمنی میں آپ کو جرمن زبان نظر آ جاتی ہے تو یورپین ممالک میں جو کنیٹم گروپ ہے وہ یہاں پر یہ زبانیں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے یونانی لاتینی جرمنی اور مشرق مشرق سے مراد کیا ہے مشرق سے مراد جب بھی کہا جائیں گا تو مشرق سے مراد ایشیا ہے اب ایشیا میں آپ کو اُستہ مل جاتی ہے ایران میں آپ کو فارسی مل جاتی ہے ہندوستان میں آپ کو سنسکرط مل جاتی ہے مگرب میں یہ تین زبان مل جاتی ہے جو اہم زبان ہے تو کیا آپ کو پتا چلا مشرق کا کوشتم گروپ جن کی زبانے اُستہ فارسی سنسکرط ہے مگرب میں کنیٹم گروپ جن کی زبان یونانی لاتینی اور جرمنی زبان ہے اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے پھر واپس ہم دیکھیں گے زبانوں کا خاندان زبانوں کا خاندان کون کون سا ہے سامی، ہند چینی، دراوری، منڈا، یمونڈا، افریقہ کی باتو، امریکی، ملائی، ہندو یورپی ہندو یورپی آگے جاتا ہے ہند آریائی شکل اختیار کر لیتا ہے ہند آریائی کو تین خانوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا خانہ ہے یا پہلا دور ہے قدیم ہند آریائی دور دور اس کا جو پیریڈ ہے پندرہ سو قبل مسیح سے پانچ سو قبل مسیح تک یعنی یہ دور ایک ہزار سال پر محید ہے دوسرا دور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وستی ہند آریائی دور پانچ سو قبل مسیح سے ایک ہزار سن عیسوی تک یہ دور پندرہ سو سالہ پیریڈ پر محید ہے تیسرا دور جدید ہند آریائی دور ایک ہزار سن عیسوی سے تاحال یعنی یہ دور جو ہے ایک ہزار چوبیس سال کا ہو چکا ہے اس پر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا چھوڑا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے پڑھنے کو ملتا ہے لیکن تاریخی اعتبار سے کتنا بڑا دور ایک ہزار سال گزرنے پر ایک دور مکمل ہوا پندرہ سو سال گزرنے پر وستہن آریے دور مکمل ہوا اور یہ تیسرا دور ابھی بھی جاری ہے پڑھنے میں آپ کو پانچ دس منٹ کا وقت لگتا ہے گھنٹے بھر کا وقت لگتا ہے لیکن اس پڑھنے کے لیے جو زمانہ گزرہ ہے وہ صدیوں پر محید ہے اب آئیے قدیم ہند آریے دور اس کو ہم تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر سدیشور ورمہ نے قدیم ہند آریے دور کو پانچ منزلوں میں تقسیم کیا ہے پہلی ہے ویدک منزل دوسری ہے اہد پانی کی منزل تیسری ہے رزمیہ منزل چوتی ہے دنیاوی منزل اور پانچوی ہے ٹیکسالی منزل ویدک منزل میں آپ کو چار کتابیں دیکھنے کو ملیں گی رگ وید یجر وید اتھر وید اور سام وید اسی طرح اہد پانی کی منزل اب اہد پانی کی منزل سے مراد کیا ہے کہ یہ وہ دور ہے جب سنسکری زبان جو ہے عالموں کی زبان بن جاتی ہے پنڈیتوں کی زبان بن جاتی ہے برہموں کی زبان بن جاتی ہے اور انہوں نے کیا کہا کہ اب ہمیں زبان کا شدی کرن کرنا ہے زبان کو شد بنانا ہے زبان میں جو دوسری زبانوں کی الفاظ آ گئے ہیں ان لفظوں کو دور کرنا ہے اس کو گویا کہ پانک کرنا ہے اس کو صاف کرنا ہے اسی کو کہا جاتا ہے شدی کرن تو پانی نے کتاب لکھی تھی نام تھا اششت ادھائے جس میں گرامر تھے قوائد تھے سنسکری زبان کے حوالے سے اور پاتان جلی کی تھی مہا بھاشے گویا کہ زبان کو پویتر بنانے کی کوشش کی گئی تھی زبان کو نکھارنے کی سجانے کی سوارنے کی کوشش کی گئی تھی اس کے بعد تیسرا دور آ جاتا ہے تیسرا دور ہے رزمیہ منزل اسے عدبی منزل بھی کہا جاتا ہے اس دور میں آپ کو مہا بھارت دیکھنے کو ملتی ہے پھر آگے بڑھتے ہیں اب علماء نے جو ہے زبان کا شدی کرن شروع کر دیا تھا اور اس قدر عدبی زبان کی وہ شکل اختیار کر گئی تھی کہ دنیاوی منزل میں سنسکریت کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے وہ زبان جو آریا کے ذریعے سے بولی جاتی تھی اب وہ ہندوستان کی دفتری زبان کا درجہ حاصل کر لیتی ہے لیکن اس کے بعد وہ دور آتا ہے کیوں آتا ہے یہ دور کیونکہ زبان کو جب پاک کیا جاتا ہے نکھارا جاتے سوارا جاتا ہے تو گلی کوچھے نکڑ پر دھندا کرنے والا بیوپار کرنے والا اپنے بچوں کی پرورش کے لیے چھوٹا موٹا بیوپار کرنے والا اس سے نہیں فرق پڑتا کہ میں یہ کہوں کہ یہ میرا پین ہے یہ میرا قلم ہے اور یہ میری پین ہے تذکیر و تانیس اس کے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتی مذکر اور مونس اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے جب دسترخان پر بیٹھے تو پیٹ بھر اس کے دسترخان پر خانہ موجود ہونا چاہیے اور زبان کو اس قدر اس قدر اس قدر پویتر بنا دیا گیا کہ اب وہ زبان عوامی بولچال سے دور ہو جاتی ہے اور کس طریقے سے دور ہوتی ہے کہ پنجاب میں بہت زیادہ امدہ سنسکری زبان بولی جاتی تھی امبالہ سے علابات کا جو علاقہ ہے امبالہ کہاں پر ہے ہریانہ میں ہے علابات کہاں پر ہے اتر پردیش میں ہے تو ان علاقوں میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ نیم میاری تھی یعنی کہ آدھی میاری تھی اس کے بعد یوپی بہار کے علاقے میں آتے آتے سنسکری زبان گیر میاری ہو جاتی تھی آئیے اس کو ہم نقشہ کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نقشہ کی مدد سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر کے جو علاقے ہیں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے پنجاب کے علاقے پنجاب کے علاقے میں ابھی ہم نے کیا دیکھا کہ پنجاب کے علاقے میں یہ زبان میاری زبان ہے لیکن اس کے بعد جب یہ امبالہ کے علاقے میں تھے اب امبالہ کا ہے یہاں پر آپ کوئی بلیو کلر کا دیکھیں ہریانہ دہلی کے یہ میں جو سلکر کر رہا ہوں امید کرتا آپ کو نظر آ جائے تو یہاں پر ایک امبالہ ہے میں نے سرکل بڑا کیا امبالا چھوٹا سا ہے تو امبالا اور علاباد علاباد یہ اتر پردیش کے علاقہ ہے تو یہاں پر نیم میاری بولی جا رہی ہے پنجاب میں میاری بولی جا رہی ہے اور جب وہ باقی کا اتر پردیش اور بحار میں جب پہنچتی ہے تو گیر میاری ہو جاتی سمجھ میں کیا آیا اوپر آریا آئے تھے آریا شمال سے آئے تھے اوپر قابض ہو گئے تھے درابڑیوں کو نیچے کے جانب خدڑ دیا تھا اب یہاں پر یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے آریاوں سے دور ہوتا جا رہا ہے زبان یعنی میاری سے نیم میاری اور نیم میاری سے گیر میاری ہوتی جا رہی ہے یعنی اصل علاقے سے جب فاصلہ بڑھ رہا ہے تو زبان پر بھی اس کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں ابھی میں کمنٹ سیکشن کو آن کر رہا ہوں پلیز آپ بتائیے کیا اب تک جو ہم نے پڑھا یہ آپ کے سمجھ میں آیا فوری طور پر آپ بتائیں گا بغیر وقتوں کو زائے کیے ہوئے اب تک ہم نے جو دیکھا ہے یہ کل کے لیکچر کا ریویزن دیکھا ہے اور اسی کے ساتھ میں ہم نے قدیم ہند آریے دور کو دیکھا ہے اب ہم آگے بڑھنے والے ہیں وستی ہند آریے دور کو ماشاءاللہ آپ سبھی کی میسیجز محصول ہو چکے ہیں کہ بلکل سمجھ میں آگے بہتر بغیر وقت زائے کی آپ کے میسیجز ہمیں محصول ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں آگے واپس سے آ جائیے اسی سلائٹ کے اوپر تاکہ سمجھنے میں آپ کو پھر سے آسانی ہو پھر سے آپ کا کنسپ کے لیے ہو جائے زبانوں کو سوٹی سرفی اور ناہوی خصوصیات کی بنیاد پر آٹھ خاندانوں میں تقسیم کیا گیا ہے ہم پڑھنے والے ہیں ہند یورپی خاندان ہند یورپی خاندان آگے چل کر ہند آریائی شکل اختیار کر لیتا ہے ہند آریائی کو قدیم ہند آریائی وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی اس طریقے سے تین عدوار میں تقسیم کیا گیا ہے قدیم ہند آریائی کو ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر سدیشور ورما نے پانچ منزلوں میں تقسیم کیا ہے اس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ یہاں پر دیکھا کہ پہلا دور ویدک دور کہلاتا ہے دوسرا جو ہے اہد پانی کی منزل کہلاتا ہے تیسرے دور کے اندر آپ کو مہابھارت دیکھنے کو ملتی ہے چوتھے دور کے اندر آپ کو دنیاوی منزل دیکھنے کو ملتی ہے پاچوے دور میں آپ کو ٹیکسالی منزل دیکھنے کو ملتی ہے اب پاچوے دور میں کیا ہو گیا زبان سے لوگ دور ہو گئے یا لوگوں نے زبان سے دوری اختیار کر لی ہے تو اب دور شروع ہوتا ہے وستی ہند آریے دور کا وستی ہند آریے دور پندرہ سو سالوں پر محیط ہے ان پندرہ سو سالوں کو مہر لسانیات نے پانچ سو پانچ سو پانچ سو سالوں میں تقسیم کیا ہے پہلا پانچ سو سال کا جو عرصہ ہے پانچ سو قبل مسیح سے عیسوی سن کے آگاز تک یہ پہلا دور کہلاتا ہے عیسوی سن کے آگاز سے پانچ سو تک یہ دوسرا دور کہلاتا ہے پاس سو سن اسوی سے ایک ہزار سن اسوی تک یہ تیسرا دور کہلاتا ہے قبل مسیح کے حوالے سے میں کل بھی بتا چکا ہوں پاس سو پھر چار سو نینانوے پھر چار سو اٹھانوے پھر چار سو ستانوے اس طریقے سے مائنس میں جاتا ہے اور سن اسوی کا آگاز یعنی ایک تو یہ پیریڈ جو ہو رہا ہے پاس سو ہو رہا ہے پھر ایک سے لے کر پاس سو تک تو یہ جو ہو رہا ہے پاس سو رہا ہے اب پہلا دور پہلے دور میں کیا ہوا پہلے دور میں جیسا کہ ہم نے قدیم ہند آریے دور میں دیکھا کہ زبان جو ہے وہ عوام سے دور ہو گئی تھی عوام تذکیر و تانیس اور شدی کران میں پڑھنا نہیں چاہتی تھی تو پراکریت بولنے لگی اب پراکریت یہ بھی جو ہے غالباً سنسکریت یہ ہندی کا لفظ ہے جو نکلا ہے پراکریتی سے پراکریتی قدرت نیچر فطرت جو کچھ بھی قدرت ہے وہ پراکریت کہلاتی ہے اب اس کو کیا ہے پراکریتی کہلاتی ہے تو اس کو فطری زبان کہہ دیا گیا فطری زبان کہ ہم کو نہیں گرامر سمجھنا ہے ہم کو نہیں قواعد میں علجنا ہے آپ اردو کے حوالے سے دیکھ لیجئے ہم میں اور آپ میں سے ایسے کتنے ہیں جو روز مرہ کی زبان میں محاوروں کا استعمال کرتے ہیں ضرب الامثال کا استعمال کرتے ہیں کہاوتوں کا استعمال کرتے ہیں سنتوں کا استعمال کرتے ہیں گویا کہ زبان صرف اور صرف آج کے دور میں ایک وی آف کمیونیکیشن بن کر رہے گیا ہے کمیونیٹ کرنا ہے سب کچھ مقصدیت ہو گئی ہے تو اس دور میں بھی یہی تھا جب مقصدیت حاوی ہو گئی تو لوگ پراکریت یعنی فطری زبان بولنے لگے اب فطری زبان جو سب سے پہلی پراکریت تھی وہ پالی ہے پالی ہی کو قدیم ماغدی بھی کہا جاتا ہے اور اس سوال کو آپ یاد رکھئے کئی مرتبہ پوچھا جا چکا ہے کہ پہلی پراکریت کونسی ہے تو پہلی پراکریت پالی ہے پالی کے ہوئے قدیم ماغدی بھی کہا جاتا ہے یہ ابتدائی پراکریت ہے اب کیا کیا لوگوں نے دیکھیں پال جب پراکریت بنی تو پراکریت میں بھی پھر عدبی پراکریت کو عدبی ساچے میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی اب عدبی ساچے پراکریت کیا ہے فطری زبان ہے فطری زبان میں قائد قانون اصول زابطے رولز ریگولیشن بننا شروع گئے کتنے سال لگے پانچ ساو سال کا ارسل لگ گیا لوگوں کو پراکریت میں عدبیت یا چاشنی لانے کے لیے تو دوسرا دور جو ہے وہ عدبی پراکریت کا دور کہلاتا ہے جنوب کی علاقے میں مہاراشتری جو کہ پراکریت ہے وہ بولی جاتی ہے ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ سب سے میاری پراکریت کونسی ہے تو سب سے امدہ سب سے میاری سب سے افضل پراکریت جو ہے وہ مہاراشتری ہے اسی مہاراشتری سے مراتھی زبان کا وجود ہوا ہے اس کے بعد شورسینی پراکریت شورسین ایک مکمل علاقہ تھا کونسے علاقہ مطورہ اتر پردیش میں جو مطورہ کا علاقہ ہے آپ نے مطورہ کے پیڑا کھایا ہوں گا یا مطورہ کا مشہور پیڑا اس کا نام آپ نے ضرور سناؤں گا جیسے کچھ چیزیں مشہور ہو جاتی ہے جیسے آگرہ آگرہ کا پیٹھا مشہور ہے مطورہ کا پیڑا مشہور ہے ممبئی کا جو ہے وڑا پاؤں مشہور ہے اس طریقے سے اب تو یہ چیزیں یاد رکھنے کے لیے آپ کو کام آنے والی ہے مطورہ پہلے اس کا نام شورسین تھا تو شورسین میں جو پراکریت بولی جاتی تھی اس کا نام تھا شورسینی اسی طرح مغد اب مغد بھی پوری ایک سلطنت تھی سلطنت مغد یقیناً آپ نے چھٹی ساتھیو ایڈویز جماعت میں یا سیٹیٹ کا پیپر آپ نے دیا ہوں گا تو یقیناً سلطنت مغد کا ذکر پڑھا ہوں گا مغد کہاں پر ہے جنوبی بحار کا حصہ اب جنوبی بحار میں جو زبان مغد کی علاقے میں بولی جاتی تھی اس علاقے سے نسبت رکھتے ہوئے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا نسبت کے لیے یہاں کا استعمال کرتے ہیں تو ماغدی بھی اس کا لفظ ہو جاتا ہے یعنی اس علاقے میں جو زبان بولی جا رہی ہے اس کو ماغدی کہا گیا اب عود کا جو علاقہ تھا یا مشرقی یوپی کا جو علاقہ تھا وہاں پر عرد مغدی زبان بولی جاتی تھی کشمیر اور پنجاب میں پشاچی بولی جاتی تھی اب یہاں پر ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کل بھی میں نے سیشن جو اپنا یوٹیوب پر لیا تھا اس میں بھی بہت ساری شٹوڈنس یہ بتا رہے تھے کہ سر آپ جو اتنی گہری باتیں کر جاتے ہو آپ صرف اتنا بتا دیا کریں جنوبی لاکے میں مہاراشتری ہے مطورہ میں شورسینی ہے جنوبی بحار میں مغدی ہے مشرقی یوپی میں عرد مغدی ہے کشمیر پنجاب میں پشاچی ہے ارے بھائیہ یہ تو گائیڈ میں بھی لکھا ہوا ہے آپ گائیڈ میں سے بھی پڑھ لیں گے کبھی لفظوں کی جازبیت لفظوں کی جان اور لفظوں کو سمجھنے کی کوشش تو کرو کہ پشاچ کا مطلب تو بھوت ہوتا ہے پشاچ کا مطلب تو پریت ہوتا ہے پشاچ کا مطلب جو ہے بری آتما کی ہوتی ہے اب کشمیر اور پنجاب میں جو زبان بولی جا رہی ہے اس کو پشاچی کیوں کہا جائیں گا اس کو بھوت پریتوں کی زبان کیوں کہا جائیں گا تو فلسفہ سمجھنے کی کوشش کیا کیجئے آپ نے پڑھا ہوں گا آگ کی دریافت آپ نے چوتھی پانچوی جماعت میں پڑھا ہوں گا پہیے کی ایجاد آپ نے انسانوں کی ارتقاء کے حوالے سے ڈاروین کا نظریہ پڑھا ہوں گا جبکہ ڈاروین کی تھیوری ریجیکٹ کر دی گئی ہے ڈاروین کا خیال تھا کہ انسان بندروں کی اولاد ہے رفتہ رفتہ بندر ترقی کرتے گئے اور انسان بن گئے لیکن ڈاروین کا یہ خیال پیپر تو ہے ڈاروین کے تھیوری کے بعد ہزاروں بندر دنیا میں آئے اور رخصت ہو گئے آج تو کوئی بندر انسان نہیں بن پایا تو ایوالیشن کے یہ پروسس جو ڈاروین نے بتایا تھا وہ فلوپ ہو جاتا ہے تو یہ جو تھیوریٹیکل پارٹ آپ پڑھ چکے ہیں اس کو آپ ایمپلیمنٹ کیسے کریں گے یو جی سی نیٹ کے پیپر میں تو بھوت اور پریس سے کشمیر پنجاب کا کیا تعلق تو بتائیے رہا تھا جب آگ کی دریاف نہیں ہوئی تھی جب چکے کی دریاف نہیں ہوئی تھی پہیے کی دریاف نہیں ہوئی تھی تو انسان جو ہے ندی کے کنارے پر بسیرہ کیا کرتا تھا یہ مہن جوڑڑو ہڑپا آپ کیوں یہ سوچتے نہیں ہو کہ وہ سندو گھاٹی کی جو سببیتا ہے وہ دریا کے کنارے کیوں تھی کیونکہ دریا میں دریا سنے پانی حاصل ہو جاتا تھا دریا کے کنارے پر وہ سبزی اگا لیا کرتے تھے اناج اگا لیا کرتے تھے فلفروٹ کھا لیا کرتے تھے تو اب جب تک کہ آنک کی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو انسان ہنٹر انسان بعد میں ہنٹر بنتا ہے ہنٹر کس طریقے سے بنتا ہے وہ درختوں کے لکڑیا لیتا اور نوکلے پتھروں کو لیتا اور لکڑیوں میں اس کو دھسا کر یا بان کر کے وہ شکار کرنا شروع کرتا ہے ہنٹنگ کرنا شروع کرتا ہے اس نے ہنٹنگ تو کر لیا اس نے شکار تو کر لیا لیکن ابھی آنک کی ایجاد نہیں ہوئی تھی آنک کی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو انسان چاہے وہ مشلیہ پکڑ رہا ہو چاہے وہ ہرن کا شکار کر رہا ہو چاہے وہ بکری کو پکڑ رہا ہو اس کا کچھا گوشت کھایا کرتا تھا اب دیکھو ہم جس دور کی بات کریں سانٹیفکلی وہ دور اتنا ایڈوانس نہیں تھا انسانوں کو نہیں پتا تھا کہ کس چیز کو کس طریقے سے کھایا جاتا یہ ان کا احسان ہے ہم پر کہ رفتہ 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 وہ جو ہے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے گئے اور آج یہ ترقی آفتہ زمانے میں آپ اور ہم جی رہے ہیں تو جس طریقے سے بھوت اور پریت کچھا گوشت کھاتا ہے یا خون اس کے لبوں پر لگا ہوتا ہے بلکل اس طریقے سے وہ ہنٹرز کچھا گوشت کھاتے تھے اور وہ جو زبان بولا کرتے تھے اس لیے اس زبان کو کہا گیا پیشاچی یعنی بھوت پریت کی زبان نہیں ہے وہ ایک مماثلت دینے کی کوشش کی گئی وہ ایک تشویح دینے کی کوشش کی گئی ہے پھر پنجاب کے علاقہ دیکھ لیجئے کشمیر کے علاقہ آپ دیکھ لیجئے وہاں پر جو اناج کے گوڈاؤن برامد ہوئے ہیں انہوں نے مٹکے بنا لیے تھے اور مٹکوں میں اناج رکا کرتے تھے وہ جہاں پر ان کے قبیلے تھے وہاں پر بکریوں کی ہڈیا یا چھوٹے موشیوں کی ہڈیا برامد ہوئے اس سے کیا سمجھ میں آیا اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے موشی پالنا شروع کر دیا تھا دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے شکار کرنا شروع کر دیا تھا اب وہ جو زبان بولا کرتے تھے چاہے وہ کشمیر کے علاقہ ہو پنجاب کے علاقہ ہو اس وجہ سے اسے پشاچی کا نام دیا گیا تھا کیا سمجھ میں آیا یہ ٹاپک اگر کوئی سوال ہو تو وستی ہند آریے دور کے دوسرے دور پر اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے ہم آگے بڑھتے ہیں تیسرے دور کی طرف اب دیکھو وہ کشمیر کا پنجاب کا اس میں پھر بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ آپ کو علاقہ بھی دیکھنا پڑتا ہے برفیلا علاقہ ہے انڈرگراؤنڈ جو چیزیں ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہے اور بات کا جو ایسا علاقہ ہے جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے تپش زیادہ ہوتی ہے تو وہ اندرونی چیزیں جو ہے وہ کاربن ڈے اکسائیڈ کی وجہ سے وہ محلول ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو سائنٹیفیکلی بھی آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سی اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کرو اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو میں ایسے درجانوں اسٹوڈنس کو جانتا ہو جنہوں نے مارکٹ میں اویلیبل گائیڈ کو جو ہے نا وہ ہیبز کر رکھا ہے پوری پوری گائیڈ انہوں نے ہیبز ہیبز کر رکھا ہے لیکن ان سے آپ فلسفہ پوچھئے تو جواب نہیں دے پائیں گے ارے آلیا انجم کوئی نہیں مانتا ہے میں نے تو پہلے کہا کہ ڈاروین کی تھیوری ریجیکٹ ہو چکی ہے خود سائنس صدا بھی آج اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے ہیں جو آپ پوچھ رہے کہ پہلے واقعی میں انسان بندر تھا کہ افکوس نہیں تھا اگر مذہبی اعتبار سے دیکھے جائے تو ہم تو جنت میں پیدا ہوئے تھے ہمارے امہ ابباد ان کی ولادت جنت حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی میں روح فوقی گئی اور ان کی بائے فصلی سے ماہ ہوا کو بنایا گیا پھر ان کو زمین پر بھیجا گیا یہ ساری چیزیں ہیں کسی اور مذہب کا کچھ اور نقطے نظر ہوں گا اس کی معلومات مجھے نہیں اس لئے میں آپ پر نہیں بتا رہا ہوں اسلامی نقطے نظر کی معلومات کچھ حد تک مجھے ہے تو میں یہاں پر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اب ہم اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تیسرا دور تیسرا دور کب سے کب تک ہے پانچ سو قبل مسیح سے ایک ہزار سن اسوی تک کا جو دور ہے وہ کہلاتا ہے وستی ہند آریے کا تیسرا دور اب تیسرا دور اب ہر دور کو آپ یہاں پر سمجھنے کی کوشش کرو پہلا دور کون سا ہے پہلا دور ہے اپتدائی پراکریت کا پانچ سو سال لگ جانے کے بعد اب پراکریت میں جو ہے عدبی روپ آنا شروع ہو جاتا ہے اب عدبی روپ کس طریقے سے آتا ہے مہراشتری ہے شورسنی ہے مگدی ہے ارد مگدی ہے پشاچی ہے اب یہاں پر ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو عدبی پراکریت سے مراد کیا اس کے اصول اور ذابطے بننا شروع ہو گئے نا اصول اور ذابطے اگر لوگوں کو پسند ہوتے تو سنسکریت زبان کیا بوری تھی سنسکریت ہی بولتے سنسکریت کا جب شدی کرن کیا گیا سنسکریت کو جب نکھارا سجایا سوارا گیا تب نہ لوگ پراکریت کی طرف آئے اب پراکریت کو پھر اصول ذابطوں میں باندھا جانے لگا تو کیا ہوں گا میں نے پہلے کہا کہ ایک عام آدمی کی ضرورت ہوتی ہے روٹی کپڑا مکان اسے نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ اردو زبان میں کتنی فنی پختگی ہونی چاہیے اور عدب کا مقصد صدف فن ہونا چاہیے یا عدب کا مقصد صرف عدب ہونا چاہیے اب اس میں جتنی شاکے چاہے وہ عدب برائے عدب ہو عدب برائے زندگی ہو عدب برائے تنقید ہو اس کو اس سے کوئی بات کا لینا دینا نہیں ایک عام آدمی صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کے سامنے تین وقت کی روٹی رہے اس کے ماں باپ کے علاج پانی ہو اور ایک سکون چین کے زندگی گزار سکے تو جب عدبی پراکریت بہتر سے بہتر ہونے لگی تو پھر لوگوں نے جو ہے پھر جو لوگوں نے جو ہے اب بھرنش کی طرف دور کیا اب بھرنش کی طرف دور کیا اب بھرنش کا مطلب ہوتا ہے بگڑی ہوئی بھاشا بگڑی ہوئی چیزیں اب دیکھو شورشین سے جو نکلتی ہے وہ کہلاتی ہے شورشینی اب بھرنش شورشینی کیا تھی وہ پراکریت تھی اب اس کی بگڑی ہوئی شکل ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو شورشینی اب بھرنش ماغدی اب بھرنش ارد ماغدی اب بھرنش مہاراشتری اب بھرنش اور اس کے بعد پراچیڈ اور کے کئی علاقہ سندھ میں جو ہے وہ اب بھرنش یہاں پر بھی دیکھنے کو ملتی ہے اب یہاں پر آپ کو ایک چیز اور سمجھا دیتا ہو اگر آپ لوگ ایکشرا میں کچھ اہم مواد حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلی پراکریت تھی پالی پالی ہی کے ذریعے سے تحریر کا کام ہندوستان میں ہوا ایسا تاریخی روایتوں میں بتایا جاتا ہے کس کے ذریعے سے ہوا تھا اشوک کے ذریعے سے ہوا تھا اشوک کی کتبے اب کتبے کیا ہے کتبے جو تحریر ہوتی ہے جو لکھاوٹ ہوتی ہے تو یہ مانا جاتا ہے کہ ہندوستان میں لکھنے کا رواج اشوک کے زمانے سے ہوا اشوک کون تھا موریا سلطنت کا تیسرا بادشاہ تھا راجہ چندرگپت موریا چندرگپت موریا کا پوتا تھا آپ کو یاد ہوں گا پہلے لکچر میں یہ سب بات آئی تھی چندرگپت موریا چندرگپت موریا کا بیٹا تھا بندو سارا بندو سارا کا بیٹا ہے اشوک کیا آپ نے یہ پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے بتائیے سیٹیٹ کا پیپر کسی نے دیا ہے یہ ایٹلیس تاریخ آپ نے پڑی ہے دسوی تک جو اسٹوڈنس نو سر بورڈ رہے ہیں یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ظاہر سے بات ہے آپ پی جی کر رہے ہیں یا پی جی کر چکے ہیں تو بورڈ کا اقزام آپ دے کر آئے ہوں گے اور بورڈ میں تو یقیناً آپ کو یہ سب پڑھایا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب لیا جائے آگے پانٹ پیچھے سپانٹ یہ پڑا تو ہے یاد نہیں ہے کیونکہ ضرورت نہیں تھی میں نے آپ سے یہی کہا کہ اکثر اردو والے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ تحریکوں کا نام ہے اردو عدب یا گلو بلبل کا نام ہے یا اس شہزادے کی آگ کی روشنی لانے کے لیے بس وہ ایک مہمات کا نام ہے اردو جو ہے بہت وسی زبان ہے اردو میں تہذیب ہے اردو میں ثقافت ہے اردو میں عمرانیت ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونا چاہیے چندرگپت موریا پہلا اس کا پوتا تھا اشوک اشوک نے بعد میں سنیاس لیا تھا سنیاس لینے کے بعد اشوک جو ہے وہ بدھ دھرم کو اختیار کرتا ہے اگر یہ نہیں پڑا ہے تو اردو زبان اسی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتی ہے تاریخ یہ جو پہلا پارٹ ہے تاریخ کی زبان اردو اشوک اشوک نے بڑی جنگ لڑی تھی کون سی جنگ کہا جاتا ہے اس کو کلنگ کی جنگ کہا جاتا ہے کلنگ کی جنگ میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا گیا تھا خون کی ندیہ بہادی گئی تھی اور پھر اشوک بیٹھ کر سوچتا ہے کیا ایک جنگ کی وجہ سے میں نے اتنے انسانوں کا قتل کروا دیا یا قتل ہو گئی ہے جنگ میں وہ کام آگئے پھر اشوک سوچتا ہے کہ اب مجھے سنیاس لینا ہے اور پھر وہ گوتم بود کے نظریات کو جو عام کرتا ہے اب گوتم بود کے نظریے کو عام کرنے کے لئے اس نے جس زبان کے انتخاب کیا تھا وہ زبان تھی پالی اسی لئے جین مت اور بد مت کی تعلیمات جو نظر آتی ہے پالی میں نظر آتی ہے وائشالی کا علاقہ بیہار بیہار میں آپ جائیے وائشالی کا علاقہ ہے وہاں پر یہ سارے پلرز یہ سارے روکس یہ جو نقشے میں دیکھ رہے ہو نا یہ سب نظر آتا ہے یہ سب دیکھ لیدی یہاں پر میجر روکس کو جو اسکوئر میں بتایا ہے پلرز کو جو ہے مسلس میں بتایا گیا ہے مائنر روکس کو وائٹ اسکوئر میں بتایا گیا ہے تو اس طریقے سے اشوک نے لکھنے کا کام کیا اب لکھنا کیا ہے یہ دیکھ لیدی آپ کو جو ہے نا چوتی پانچوی چھٹی ساتوی میں یقیناً یہ سب آپ نے پڑا ہوں گا یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو استوپا کہا جاتا ہے یہ دیکھیں استوپا اور یہ آپ کی نسابی کتاب پر بنی ہوتی ہے آپ نے جو بھی کتاب پڑھی ہوں گی بھلے اس وقت سمجھ میں نہ آتا ہو لیکن تصویر آپ نے ضرور دیکھ ہوں گی یہ پلرز ہے یہ پلرز کے اوپر یہ جو لکھاوٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہی لکھاوٹ ہے پالی یہ استوپا یہ پلرز ہے اس طریقے سے پالی لکھی جاتی تھی اور پالی کیا ہے پالی جو ہے پراکریت ہے اور کون سی ہے پہلی پراکریت ہے جب سنسکریت کے بعد میں ٹکسالی منزل کے بعد جب عام پراکریت کے طرف جاتے ہیں تو یہ پہلی پراکریت ہے تو اس طریقے سے اب گوتم بودھ کے نظریات آشوک کے ذریعے سے کیوں عام ہوئے ہو تو ایک بادشاہ تھا لیکن پھر وہ کلنگ کا نظریہ آپ کو دیکھنا ہوں گا کہ کلنگ کا وہ پورا یدھ ہوا تھا انسانوں کا خون بہا تھا پھر وہ جو اس طرف آیا تھا اس طریقے سے یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو یعنی تاریخ جو ہے وہ گڑا گڑی کا کھیل نہیں ہے تاریخ جو ہے وہ ایک زندہ حقیقت ہے اور جب تک وہ زندہ حقیقت کو آپ پڑھنے کی کوشش نہیں کروں گے سمجھنے کی کوشش نہیں کروں گے وہ بڑا کٹھی نہیں جیسے قرآن مقدس قرآن مقدس لوگوں نے حفظت کیا بات کے لوگوں نے یاد رکا کیسے یاد رکا کہ آج جس طریقے سے ورکی قرآن ہمارے پاس ہے پہلے ویسی تھا نہیں اوٹ کی جو بڑی بڑی ہڈیا ہوتی ہے خاص طور سے ریبس جو ہوتی ہے سینے کی پسلیا جو ہوتی ہے یا پھر جو ہاتھ پیر کی ہڈیا ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے ریڈیس اس کا نام ہوتا ہے اللہ ریڈیس اللہ بڑی بڑی ہڈیوں کو جو ہے وہ سکھایا جاتا تھا اور اس کے اوپر پتھر سے جس طریقے سے پتھر پر لکھا گیا ہے قرآن مقدس کو لکھا جاتا تھا اور بڑی بڑی سرائی بنائی جاتی تھی اور ان سرائیوں میں ان ہڈیوں کو محفوظ رکھا جاتا تھا جس کے اوپر آیت قرآنی لکھی ہوتی تھی اور اس طریقے سے تحریر ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی آئی ہے یہ آج جو مہم چلی ہے پیپر لیس ایڈوکیشن وہ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک پیپر لکھنے کے لیے کئی درختوں کو جو ہے وہ کارڈا جاتا ہے اس طریقے سے پیپر ہم تک پہنچتا ہے اور آج ہمارے نزدیک پیپر کی کوئی والی نہیں بچے پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ کبھی ردی میں چلی جاتی ہے کبھی کسی کو دے دیا جاتا ہے کبھی دھول کھا رہی ہے موضوعات پر ہم رخصت ہو جائیں گے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اشوک نے جو ہے اس طریقے سے کام کرنے کی کوشش کی ہے آ جائیے واپس سے آ جائیے اپنی ذہن کو پھر ریکال کر لیجیے پھر دوبارہ سے ہم یہاں پر پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھ لیجیے زبانوں کا آٹھ خاندان آٹھ خاندان کون کون سا ہے یہ نام دیکھ لیتے ہیں ہمیں کیا پڑھنا ہے ہندو یوروپی پڑھنا ہے ہندو یوروپی آگے چل کے قدیم ہند آریے دور کو پانچ خانوں میں تقسیم کیا گیا۔ کس کے ذریعے سے تقسیم کیا گیا؟ ڈاکٹر سدیشور ورمہ کے ذریعے سے تقسیم کیا گیا ہے۔ پھر جب ٹیکسالی زبان بن جاتی ہے سنسکریت تو لوگ بھاگتے ہیں پراکریت کی طرف تو وستی ہند آریے دور میں پاس پندرہ سو سال کے دور کو تین خانوں میں تقسیم کیا گیا ہے پانچ پاس سو سال کا دور ہے تو پہلا دور جو ہوتا ہے وہ پراکرت کا دور ہوتا ہے دوسرے دور میں پراکرت کو عدوی شکل دی جاتی ہے تیسرا دور تیسرا دور جو ہے اب بھرنش کا دور ہوتا ہے اب بھرنش کسے کہتے بگڑی ہوئی شکل کو پراکرت کسے کہتے نیچر کی زبان کو تو اب بھرنش پراکرت کی بگڑی ہوئی شکل یا زبان کی بگڑی ہوئی شکل اب زبان کی بگڑی ہوئی شکل آگئی تو آج آئیے جدید ہند آریے دور میں اب جدید ہند آریے دور کہاں سے ایک ہزار سن اس اس وقت ذکرے کیا تھا کہ ہندوستان میں جو ہے کبھی گوری آئے کبھی گزنی آئے کبھی سبقتگین آئے کبھی قدب الدین ایبا کی حکومت بنتی ہے کبھی شمش الدین التمش کی حکومت بنتی ہے یعنی کبھی مغل آتے ہیں اس وقت مجھے اسٹوڈنس نے میسیج کیا تھا کہ سر آپ جو ہے دبستان لخنوں میں صرف شورا کو پڑھائیے اور آگے بڑھ جائیے اب یہاں پر وہ چیز آپ کو کام آنے والی جدید ہندہ آریے دور میں جدید ہندہ آریے دور میں آپ کو اردو زبان کا خمیر نظر آئیں گا جدید ہندہ آریے دور میں اردو زبان آپ کو فلتی فلتی نظر آئیں گی کیوں کیونکہ جو کچھ بھی زبانہ ہم نے دیکھا تھا چاہے وہ سندھ کی سرزمین پر ابن قاسم کا آنا ہو یا سبقتگین کا آنا ہو یا محمد گوری کا ہو یا گزنوی کا ہو یا جو پنجاب میں اردو کا نظریہ محمود شیرانی نے پیش کیا ہے یا دکن میں اردو کا نظریہ جو نصیر الدین حاشمی نے پیش کیا ہے یا نوائے دہلی کا جو نظریہ پیش کیا ہے وہ سب کے سب ہونے والا ہے جدید ہندہ آریے دور میں اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ ہم نے سنسکرٹ کا دیکھا سنسکرٹ کے بعد پراکرٹ دیکھا پراکرٹ کے بعد ابھرنش دیکھا اب ابھرنش کے پیڑ سے ہمیں اردو زبان اور ہندی زبان دیکھنے کو ملتی ہے تو آج آئیے اس کو ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وستیہند آریا دور یہ آپ دیکھ چکے وستیہند آریا دور پہلا دور 500 سال دوسرا دور 500 سال تیسرا دور 500 سال پہلے دور میں اپتدائی پراکرٹ دوسرے دور میں عدوی پراکرٹ تیسرے دور میں ابھرنش ابھرنش کون کونسی ہے شورشینی ابھرنش ماغدی ابھرنش عرد ماغدی مہارشتری اور پراشید ابھرنش اب اس کو دیکھ لینے کے بعد اب آئیے وستی ہند میں جو تیسرا دور ہے جو پانسو سال کا دور ہے اب بھرنش اب اب بھرنش کے اندر کون کون سی اب بھرنشیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جیسے شورشینی اب بھرنش اسی شورشینی اب بھرنش میں ایک بولی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے کھڑی بولی اور اسی کھڑی بولی سے پیدا ہوتی ہے اردو زبان دیکھیں اس طریقے سے خمیر گوندا جاتا ہے شورشینی اب بھرنش شورشینی اب بھرنش کیسے بنی آجاؤ پرانے نقشے پر کیسے بنی عدبی پراکریتی شورشینی اس میں جب اصول زابطے قائد قانون بننے شروع ہو گئے تو لوگ پھر بگڑوی بھاشا کے استعمال کرنے لگے جسے اب بھرنش کہا گیا اس اب بھرنش سے بنتی ہے کھڑی بولی راجستانی پنجابی اور گجراتی یہ چار ہے راجستانی پنجابی اور گجراتی ماغدی اب سلطنت مغد جن جن اسٹوڈنس نے سلطنت مغد پڑھ رکھا ہے انہیں یہ پڑھنے میں بہت آسانی ہو جائیں گی بنگال میں بولی جاتی تھی بنگالی آسام میں بولی جاتی تھی آسامی اڑیسا میں بولی جاتی تھی اڑیا مغد جو بیہار کے علاقے وہاں بولی جاتی تھی ماغدی تو مغد تھی اس طریقے سے یہ اب بھرنشے دیکھنے کو ملتی ہے عرد ماغدی یعنی بیہار سے علا بات کا جو علاقہ تھا وہاں پر آود میں عودی بولی جاتی تھی چھتیس گڑھ میں چھتیس گڑھی بولی جاتی تھی بھوچپور میں بھوچپوری بولی جاتی تھی اور اس کو نام دیا گیا ہے مشرقی ہندی کی بولیا مشرقی ہندی کی تین بولیا ہے اور مغربی ہندی کی پانچ بولیا ہے ڈاکٹر سنیتی کمار چٹر جی کو آپ پڑھئیے اور یہ وہ پیرگراف یہ وہ نقشی میں آپ کو بتا رہا ہو جس کے اوپر ہر سال سوالات پوچھے جاتے ہیں کھڑی بولی اس پر سوال پوچھا جاتا ہے آ کا لہجہ رکھنے والی زبان او کا لہجہ رکھنے والی زبان مشرقی ہندی کی بولیا ہے کون سی ہے مغربی ہندی کی بولیا ہے کون سی ہے ہر سال سوال پوچھا جاتا ہے اس کے اوپر مہاراشتی ابھی دیکھا ہم نے مہاراشتی اسی سے بنی ہے مراتی پراچڑ ہم نے دیکھا اس پہ بنی ہے سندھی اور لہندہ اب یہ ایک انوکی زبان ہے ہندوستان میں اس کا رسم الخط الگ ہے اور پاکستان میں اس کا رسم الخط الگ ہے عرد کا مطلب ہوتا ہے آدھا کے نیم کہہ لیجی اس کو عرد ماغدی اس کا مطلب ہوتا ہے نیم آدھا کہہ لیجی اس کو ٹھیک ہے اب ہم بڑے جاتے ہیں واپس سے آؤ واپس سے اپنی ذہن کو ریکال کرو زبان کا آٹھ خاندان ہے آٹھ خاندان کون کون سے ہم دیکھ چکے ہیں ہم نے پڑھنا ہے ہندو یورپی خاندان ہندو یورپی آگے چل کے بن جاتے ہیں ہند آریائی ہند آریائی کو تین خانوں میں تقسیم کیا گیا ہے تین خانیں ہم دیکھ چکے ہیں اس میں سے قدیم ہم نے دیکھا کہ پانچ منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے وستی کو ہم نے دیکھا کہ تین ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے پھر جدید کو ہم دیکھ رہے ہیں جیسے شمال مغربی ہندوستان کے زبانے وہاں پر لندہ ہے سندھی ہے جنوب ہندوستان کی آریا زبانے وہ مراتی ہے مشرقی ہندوستان کے زبانے کون سی ہے آسامی ہے بنگالی ہے اڑیا ہے بہاری ہے مشرقی ہندوستان کے زبانوں میں مشرقی ہندی کی جو بولیا ہے عوضی باغیلی اور چھتیز گڑی ہے مد دیش مد دیش یعنی دیش کے درمیان کی زبانے دیش کے درمیان کے زبانے جس کو نام دیا گئے مغربی ہندی کی زبانے کون سی ہے کھڑی بولی ہے جسے ہندوستانی کہا جاتا یہی ہندوستانی آگے چل کر سن اٹھارہ سو میں اردو کہلاتی ہے اب اسے کبھی ہندوی کہا گیا کبھی ہندوستانی کہا گیا کبھی ریکتہ کہا گیا کبھی لشکری کہا گیا کبھی مختلف ناموں سے یاد کیا گیا اس کے بعد ہریانہ میں ہریان بھی بولی جاتی تھی اسے جاتو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جات لوگوں کی زبان تھی اسے بانگڑو بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد بریج بھاشا محمد عشان آزاد نے یہی تو نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو بریج بھاشا سے نکلی ہے جبکہ اردو خڑی بولی سے نکلی ہے پھر کننوج میں بولی جاتی تھی کننوجی بندیل کھنڈ میں بولی جاتی تھی بندیلی زبان صرف وہ پدماوت مووی اور یہ وہ سب دیکھ کے بس آگے مت بڑھ جائے کرو بندیل کھنڈ بندیل کھنڈ ایک پوری سلطنت ہوا کرتے تھی تو وہاں پر جو زبان بولی جاتی تھی وہ بندیلی بولی جاتی تھی اب ان پانچوں میں سے یہاں پر میں دوبارہ سے اس کو ایریز کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مغربی ہندی کی جو پانچ بولیا ہے ان پانچوں میں سے دو بولیا ایسی ہے جو آ کا لہجہ رکھتی ہے سوال پوچھا جا چکا ہے کون سی دو بولیا ہے جو آ کا لہجہ رکھتی ہے تو ایک ہے کھڑی بولی دوسری ہے ہریانوی اس کے بعد او کا لہجہ رکھنے والی ایک ہے بریج بھاشا دوسری ہے کننو جی تسری ہے بندیل کھڑ اب میں اس کو ایک اور ڈیالوگ کے ذریعے سے یا مووی کے نام کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ نے ایک مووی دیکھیوں گی نام ہے کرن ارجون اب میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کلاس ختم کر کے آپ نماز پڑھنے سے محروم رہ جاؤ اور جا کے گوگل پر سرچ کر لو یا یوٹیوب پر لگا کے بیڑھ جاؤ کرن ارجون کون سا ہے ایک ادھارن کے لئے ایک لفظ کو سمجھانے کے لئے ایک زبان کی وضاحت کے لئے صرف آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا فرق ہے یہ آپ نے گائیڈ میں پڑھ تو رکھا ہے آ کا لہجہ اور او کا لہجہ یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے تو اب یہ آ کا لہجہ اور او کا لہجہ کیا ہے دیکھو محمد غلام ربانی آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ موجودہ ہندوستان کے نقشے کو دیکھ رہے ہیں اور ہم جس ہندوستان کی بات کر رہے ہیں وہ آج کی بانڈری میں بھندہ ہوا ہندوستان نہیں تھا ہم پرانے دور کی بات کر رہے ہیں جو شری لنکا ہے وہ بھی ٹچ میں تھا جو بنگلہ دیش کے علاقہ ہے وہ بھی ہم سے وابستہ تھا تبت کے علاقہ وہ بھی ہم میں موجود تھا پاکستان کا جو علاقہ وہ بھی ہم میں موجود تھا تو یہ ساری علاقے دیکھئیے کیونکہ ہم onیس سو سہتالیس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم تو جدید ہند آریے دور کی بات کر رہے ہیں اور یہ دور شروع ہوتا ہے ایک ہزار اسوی سے شروع ہو جاتا ہے اس سے پہلے ہم جو بات کر رہے تو وہ وہ نقشے کو آپ سامنے رکھیے یعنی آج کی بانڈری کو اگر آپ سمجھ رکھے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کنفیوز رہیں گے اور آپ کی کمنٹ سے دوسرے سٹوڈنٹ بھی مسلسل کنفیوز ہوتے رہیں گے تو وہ اس چیز کو آپ سمجھئے تو یہ آن کا لے جا او کا لے جا اب یہاں پر ایک ڈیالوگ جو ہے وہ کافی مشہور ہوا تھا یہ یہ مشہور تھا کہ ٹھاکڑ تو گئو ہے نا ٹھاکڑ تو گئو یا اس طریقے کے اس کے اور بھی جو ڈیالوگ ہوں گے وہ کیا ہے وہ او کے لہجے پر ختم ہوتے جیسے میں آگے بھی اپنی سلائیڈ میں اس جملے کا استعمال کروں گا جیسے اگر ہمیں کہنا ہے میرا بڑا بیٹا گیا اب میرا آ کے لے جائے بڑا آخری میں دھیان دیجئے آ کے لے جائے بڑا بیٹا آ کے لے جائے گیا آ کے لے جائے میرا بڑا بیٹا گیا ہر لفظ جہاں پر ختم ہو رہا ہے وہ آ کے لے جائے لیکن اسی کو جب ہم آہ او کا لہجہ رکھنے والی بولی میں بولیں گے تو وہ کہا جائیں گا میرو بڑو بیٹو گئو میرو بڑو بیٹو گئو آپ نے ہو سکتا ہے کچھ ڈاکومنٹری میں کوئی سیریل میں کوئی یوٹیوب پر کوئی ویڈیو میں کسی کو بولتے ہوئے سناؤں گا کسی کو در اپنے ویڈیو میں دیکھا ہوں گا تو اس طریقے سے آپ پڑھئے تاکہ آپ کو فلسفہ جو ہے سمجھنے میں آشانی ہو یہ کوئی ہے اس طرف کا اب اللہ موجود ہے جو اس طریقے کے زبان سنا ہو یا استعمال کرتا ہو یا کسی علاقے میں دیکھا ہو میرے خیال سے اتر پردیش کے جو اسٹوڈنس ہے انہوں نے دیکھا ہوں گا راجستان کے جو اسٹوڈنس ہے انہوں نے بھی دیکھا ہوں کیونکہ راجستان میں بھی اس طریقے کا لب و لہجہ اختیار کیا جاتا ہے کوئی ہے ہاں میوات میں بولی جاتی ہے ایسا شبانہ کا کہنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا مطلب یہ ہے کہ بس فلسفہ سمجھ میں آنا چاہیے سمجھ میں آ گیا تو یہاں پر یہ جو ہے یہ آپ کا کلیر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہم اردو کی پیدائش کے مطالق اہم نظریات اس کو ہم دیکھتے ہیں اردو کی پیدائش کے مطالق اہم نظریات اور دیکھو یہ جو ہم بیچ بیچ میں اگزامپل دیتے ہیں نا ویڈیوز کی یا مووی کی تو اس سے آپ رغبت مت لیا کیجئے نا یا اس سے یہ میسیج مت لیا کیجئے کہ وفا سر جو ہے یہ بتاتے ایک چلی یہ وفا سر مجھے بتاتے وفا سر کو جانا مووی سے کچھ زیادہ شگف ہے وہ دیکھتے ہوکتے بھی رہتے تو وہ مجھے گائٹ کر دیتے ہیں تو ان کا سن سن کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ رغبت مت مت لیا کرو ہمارا مقصد کیا ہے مقصد آپ کو سمجھانا ہے سمجھ لیا کرو بس ٹھیک ہے کیونکہ دیکھو آپ نے سمجھ لیا تو اب آپ کو یہ محسوس ہو رہوں گا کہ محمد حسین آزاد وہ تو اتنے بڑے محقق تھے ان سے یہ اردو کے پیدائش کا نظریہ بریج بھاشا قرار دیا دیکھو محقق ہونا ناقید ہونا ایک الگ چیز ہے اور ماہر لسانیات ہونا ایک الگ چیز ہے زبان کا ماہر ایک الگ شئے ہے اور عدب کا ناقید ہونا ایک الگ شئے ہے اسی لئے ماہر لسانیات اپنے شعبے سے وابستہ رہتے ہیں اور محققین جو ہے ناقیدین جو ہے وہ اپنی چیز سے وابستہ رہتے ہیں اور محمد حسین آزاد ماہر لسانیات نہیں ہے محمد حسین آزاد جو ہے وہ محقق ہے وہ ناقید ہے اس سبب سے ان سے گلتی ہو گئی خطا ہو گئی ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں واپس سے دیکھتے ہیں اردو کے ابتدائی نام اردو کے ابتدائی نام کیا ہے ہندوی ہندوستانی گجری لشکری ریختہ دکنی ہندی زبانی دہلوی اردو مولا اور اردو یہ اس کے مختلف نام ہے زبیر خان میں بہت تفصیل کے ساتھ بتا چکا قبل مسیح میرے کال سے دو تین لیکچر میں قبل مسیح سے مراد کہے قبل کا مطلب پہلے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو سال تھا وہ سال کہلاتے ہیں قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کا جو سال ہے وہ سال کہلاتے ہیں سنی اسوی اے ڈی بی سی آپ نے یقین پر ڈھکاؤں گا اگر بڑھتے ہیں اردو کی افتدائی نام ہم نے دیکھ لیے اب اردو کی زبان کی پیدائش کب کہاں اور کیسے ہوئے اب دیکھو اس میں جو ہے نامائی لسانیات گارسد اتاسی ہے جارج گرینسن ہے جیمز ہے ڈاکٹر سنیتی کمار چڑھتی ہے اب انہوں نے بڑا رائتہ فیلا رکھا ہے اگر میں دو ٹوک بات کرو تو بڑا رائتہ انہوں نے فیلایا ہے تاریخی اعتبار سے اور کافی کچھ انہوں نے خلط ملط کرنے کی کوشش کی ہے تو کتابوں سے رقبت بہت زیادہ ضروری ہے آپ میرا لیکچر بھی سن رہے ہو نا سنیے اس کے بعد میں جا کر آپ کتابیں بھی پڑھئے نا گائیڈ مت پڑھئے گائیڈ پڑھنے سے منع نہیں کرو گائیڈ پڑھو لیکن پہلے بیسک اسٹڈی ہو جائے اس کے بعد میں گائیڈ پڑھو ڈائریک گائیڈ پڑھوں گے تو سمجھ میں کچھ نہیں آنگا ریفرنس کتابیں آپ پہلے پڑھے لیجئے اس کے بعد میں پڑھئے تو تاکہ یہ گارسد اتاسی نے کیا مسئلہ ہے ڈاکٹر سنتی کمار کا کیا ہے جارج گرینسن کا کیا ہے کیونکہ انہیں مغرب ہندی کی جو بولیا بنا دی ہے مشرق ہندی کی جو بولیا بنا دی اصلا وہ علاقے ہیں اب یہ آگے دیکھتے ہمیں نا اب الگ الگ لوگوں کی نظریات ہیں الگ الگ لوگوں نے بتایا ہے جیسے محمد حسین آزاز سید سلمان ندوی نصیر الدین حاشمی حافظ محمود شیرانی اختر اور انوی محمد قادی زور شوکہ سبزواری مسعود حسین خان ان لوگوں نے ان علاوہ بھی اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اردو کی پیدائش کے حوالے سے مختلف نظریہ دیئے ہیں اب دیکھئے ہم صرف نظریہ آپ کو پڑا نہیں رہے آپ کو کتاب کا نام بتا رہے کتاب کا نام ہے آب احیات صفحہ نمبر ہے پچیس اس میں آب احیات میں مولانا محمد حسین آزاز نے لکھا کہ اردو کی ابتداء سلطان گیاس الدین بلبن کے احض سے بتائی ہے اور اردو کا ماخذ بریج بھاشا کو بتایا ہے کس طرح سے بتائی ہے یہ بتایا ہے یہ جملہ استعمال کی ہے اتنی سی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان بریج بھاشا سے نکلی ہے کتنی کتنی لین کا استعمال کیا انہوں نے ایک لین کا استعمال کیا اور ایک نظریہ بن گیا یہ ایک محقق کا کام ہے یا یہ ناکیت کہہ لیجئے اب ماہر لسانیات دکن میں اردو ارے دکن میں اردو ثابت کرنے کے لیے نصر الدین حاشمی نے کئی سو صفات لکھ دئیے حافظ محمد شیرانی نے پنجاب میں اردو دلیل دینے کے لیے کئی سو صفات لکھ دئیے اور محمد حسن آزاد ایک لین لکھ رہے ہیں اور آپ کو پڑھنا پڑ رہے ہیں اور آپ کو یاد رکھنا پڑ رہے ہیں تو یہ تطبیق کرانا ضروری تھا ابھی جو ہے یہاں پر غلام ربانی صاحب یہ پوچھ رہتے کہ بغیر محقق کے محرے لسانیت کوئی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے یہ اصل عبارت تو دیکھئے کہ آب احیات میں وہ لکھ کر گزر گئے انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی کہ اردو زبان بریج بھاشا سے نکلی بریج بھاشا میں او کا لہجہ ہے اس میں آ کا لہجہ ہے اس کا اس کے دلیل یہ ہے اس کی وضاحت یہ ہے اس کی سراحت یہ ہے اس کا جواز یہ ہے اس کا دم جواز یہ کچھ نہیں لکھا انہوں نے لیکن دکن میں اردو آپ اٹھا کر پڑھ لیجی پنجاب میں اردو اٹھا کر آپ پڑھ لیجی وہ جو عربی قواعد ہے وہ جو پنجابی قواعد ہے وہ جو سکتے کے قواعد ہے وہ سب پائے جاتے اردو میں اور انہوں نے دلیل دی ہے ثابت کیا ہے کہ وہ جو پوری فوج آئی تھی پنجاب میں قیام پذیر ہوئی تھی ایک دو دن کے لیے نہیں مہینہ دو مہینے کے لیے نہیں سالوں تک وہاں پر رکی رہی اور وہی فوج جاتی ہے دہلی میں اور ظاہر سے بات ہے کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ جاتا ہے تو تنہ تنہا نہیں جاتا ہے وہ گوشت پوشت کے انسان نہیں ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنی تہذیب اپنی اپنی ثقافت اپنی زبان اپنا لہجہ اپنا مذہب اپنا کردار اپنا اخلاق وہ سب کچھ لے کر جاتا ہے اس سبب سے وہ بتاتے ہیں کہ پنجاب میں پیدا ہوئی تو یہ فرق ہے محمد حسین آزاد کا کہ انہوں نے بریج بھاشا بتا دیئے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ محمد حسین آزاد کوئی ایسا لاوبالی کلمکار ہے کہ بیٹھے بیٹھے فلو فلو میں انہوں نے لکھ دیا اور یہ ان سے کلمی خطا ہو گئی بالکل نہیں محمد حسین آزاد تو وہ شخص ہے جو عالم دیوانگی میں ہوتا ہے مجنون جنون کی کیفیت میں ہوتا ہے تب بھی وہ پرندوں کی بولیوں کا اوپر ایک شاہکار کتاب لکھ کر ہمارے سپرد کر کے جاتا ہے آزاد کوئی معمولی انسان نہیں آزاد وہ شخص ہے جسے انگریز پکڑ رہے تھے فاسی کے تھندے پر لٹکانے کے لیے لیکن اس نے اپنی صلاحیت کو لوہا اس اعتبار سے منوایا کہ انگریز انہیں خطاب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں شمش العلماء محمد حسین آزاد یہ ہے محمد حسین آزاد آگے بڑھتے ہیں محمد حسین آزاد سید سلمان ندوی کا نظریہ اب ابن کاسیم میں نے بیچ میں ذکر کیا تھا سید سلمان ندوی اب دیکھو ہندوستان میں جو ہے نا اگر پھر تفصیلی بات کرو تو ہندوستان میں اللہ فی برادران رہا کرتے تھے سندھ کے علاقے میں سید سلمان ندوی نے اردو کے ابتداء بازافتہ طور پر ہندوستان میں محمد بن کاسیم کے سندھ میں اب کب کی روایت بتاتی 711 اسوی یا 712 اسوی میں اب وہ پھر آپ کو پورا پڑھنا ہوں گا حجاج بن یوسف قدور عبد الملک بن مروان وہ ساری تاریخ وہ خلافت وہ مملقت وہ سب چیزیں آپ کو دیکھنا ہوں گی ایک خط کے اوپر ابن قاسم ہندوستان آیا تھا سندھ کے سرزمین پر آیا تھا ہندوستان کا ایک راجہ تھا جس کا نام تھا راجہ داہیر راجہ داہیر کے پاس کچھ فوجیں ایسی تھی یا کچھ قزاک تھے جو بحر عرب سے جو حاجیوں کے کافلے گزرا کرتے تھے سوی حرم تو ان کافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے کیونکہ پہلے پانی کے جہاز سے حج ہوتا تھا ایک خاتون نے صدا لگائی تھی خط بھیجا تھا اس خط کے جواب میں ابن قاسم کو سندھ بھیجا جاتا ہے ان کذاکوں کو سبق سکھانے کے لئے لیکن جب نام ہونے لگا ابن قاسم ابن قاسم ابن قاسم ابن قاسم تو مملکت کو چیر ہو گئی تھی وہ ابن قاسم جو اٹھارہ سترہ سال سولہ سال اٹھارہ سال کے قریل نوجوانی میں گھوڑے کی ننگی پیٹ پر بیٹھ کر ہندوستان تشریف لاتا ہے اس ابن قاسم کو بعد میں اس کی شہرت دیکھ کر بلا لیا جاتا ہے اور صفحہ ہستی سے گائب کر دیا جاتا ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا تھا ابن قاسم کے ساتھ تھا اور بھی لوگوں کے ساتھ ہوا تھا موسیٰ بن نصیر جنہوں نے ساؤتھ افریقہ کو فتح کیا تھا بعد میں مکتہ کی گلیوں میں ان کے ہاتھ پیر میں بیڑیا ڈال کر بھیک موائی گئی تھی موسیٰ بن نصیر سے عبد الرحمن کو ساؤتھ افریقہ میں نماز فجر میں جب وہ سجدے میں جاتے تو ان کا گلہ کارڈ دیا گیا تھا وہ آپ پڑھ لیجئے گا تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھ لیجئے ہشہ شہین کا ذکر پڑھ لیجئے قلعہ علموت کو آپ پڑھ لیجئے یہ ساری باتیں آپ کو ہاں پر نظر آ جائیں گی یہاں پر آپ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ سید سلمان ندبی نے جو نظریہ پیش کیا تھا وہ اپنی کتاب نقوش سلمانی میں پیش کیا تھا کہ اردو کے پیدائش سندھ میں ہوئی تھی اور کیا جملے استعمال کی مسلمان صاحب سے پہلے سندھ میں پہنچتے ہیں اس لئے قرین قیاس یہی ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں اس کا حیولہ وادی سندھ میں تیار ہوا ہوں گا کس میں بتایا تو انہوں نے نقوش سلمانی میں بتایا تھا آگے بڑھتے ہیں دسوی صدی کے ربع آخر میں مسلمان گزنی کے بادشاہ امیر سبقتگین کے سربرائی میں درہ خیبر سے ہو کر پنجاب میں آئے سوری نو سو ستانوے میں امیر سبقتگین کی وفا تھی اور ان کے بعد ان کا بیٹا سلطان محمود گزنوی پنجاب پر حملہ کرتا ہے اور دو سو سال تک حکومت کرتے تو پنجاب میں جو مسلمان رکے تھے وہ کتنے سال رکے تھے وہ دو سو سال تک رکے تھے اسی بنیاد پر محمود خان شیرانی نے نتیجہ خاص کیا کہ وہ زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں وہ پنجاب میں پیدا ہوئی اور پھر پنجاب سے دہلی پہنچتی ہے یہ پورا جملہ آپ پڑھ لیجیے گا محمود خان شیرانی کا اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دے لی جاتی ہے اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان لے کر گئے ہوں گے اب یہ بحث آپ گلام ربانی صاحب آپ سید سلمان ندوی سے کیجئے گا کہ مالہ بار کی علاقے میں مسلمان آئے تھی وہ روایت تو مجھے بھی پتا ہے لیکن سید سلمان ندوی نے یہ لکھا ہے کہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچتے ہیں اب یہ زبانی اعتوار سے لکھا ہے کیونکہ جس دور کی آپ بات کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام کی شمع ہندوستان پہنچ چکی تھی کرل کا علاقہ ہے مالہ بار کا علاقہ ہے ان کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور دوسرے ہاتھ میں مال تجارت تھا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی آئے حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی آئے بلکہ جب بادبانی کشتیوں میں سوار ہو کر حضرت فاروق عظم کے دور میں کافلہ آیا اور جب حضرت فاروق عظم نے پوچھا کہ وہ کیسے نظر آتے ہیں تو روایت ملتی ہے اس کا لفظ یہ ہے کہ جس طریقے سے پانی میں مکوڑا رینگتا ہوا نظر آتا ہے تیڑتا ہوا نظر آتا ہے میں نے لوگوں کو کشتیوں میں بیٹھ کر ایسے جاتے بھی دیکھا تو سینہ فاروق عظم نے بندش لگا دی تھی کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو کیڑے مکوڑوں کی مانین پانی میں ڈوبنے کے لیے نہیں بھیج سکتا یہ بھی روایت ہے حضرت عثمان کے دور میں حضرت علی کے دور میں آئے حضرت سید سالان مسعود گازی وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں حضرت داتا گنج بخش حجویری لاہور میں وہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں سید موینو الدین چشتی عجمیری وہ آپ کو چلہ کرنے کے بعد ہم یہاں پر پڑھ رہے سید سلمان ندوی کی روایت جو اردو کی پیدائش کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے نقوش سلمانی میں کیونکہ آپ سے سوال ہونے والا ہے اردو زبان کی پیدائش کے حوالے سے نہ کہ یہ سوال ہونے والا ہے کہ سندھ میں پہلے مسلمان آئے تھے یا مالابار میں پہلے مسلمان آئے تھے نظریات مختلف ہے موضوعات کے اعتبار سے اس کو پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ اس کی وجہ سے کلاس انٹرپٹ ہوتی ہے تو یہ نظریہ پیش کی ہے سید سلمان ندوی نے نقوش سلمانی میں محمود شیرانی پوری وضاحت اس کی کرتے ہیں نصیر الدین حاشمی ان کا یہ کہنا ہے کہ اردو کے تلاش دکن کے سنگلاک وادیوں میں کرنی چاہیے ڈاکٹر شوکس سبزواری ان کا کہنا ہے کہ اردو کھڑی بولی ہے ہندوستانی کی ترقی آفتہ شکل ہے اب یہ کھڑی بولی وہ کیسے پہنچتی اس کو پر آپ تدبی کیجئے اس پر آپ پڑائی کیجئے کھڑی بولی ہریانہ اور دہلی کا جو علاقہ تھا وہاں پر کھڑی بولی بولی جاتی تھی ڈاکٹر مسود حسین خان شیرانی سے اختلاف کرتے ہیں اور اختلاف کرنے کی وجہ یہاں پر مکمل بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کیا شیرانی صاحب کی نظریہ سے لیکن اختلاف کی وجہ بھی انہوں نے بتا دی ہے اختر اور انوی نے بھی اپنا ایک الگ خیال ظاہر کیا شوکہ سبزواری نے بھی کیا ہے اور یہ ساری روایتیں اس میں کون سا اہم نظریہ ہے یہ پوچھ رہے ہیں زبیر خان دیکھیں نظریہ اہم ہے یا گیر اہم ہے اس پر بات نہیں ہو رہی ہے یہ سارے نظریہ آپ کو پڑھنا ہے یہ سارے نظریہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور سارے نظریہ بیان کرتے وقت ہر کسی نے اپنی اپنی دلیل پیش کی ہے نظریہ تو سب ہی اہم ہے کیونکہ سب نے اپنی بات پر دلیل پیش کی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے آپ کو پڑھنا ہے ہاں آپ از خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دکن میں اردو کا نظریہ صحیح ہے پنجام میں اردو کا نظریہ صحیح ہے دہلی میں اردو کا نظریہ صحیح ہے یا آپ اپنے دل سے گواہی دے سکتے ہو لیکن یوجی سینٹ آپ کی دل کے گواہی نہیں قبول کرنے والا یوجی سینٹ سوال پوچھتا ہے اختر اور انوی کا نظریہ کیا ہے تو آپ کو لکھتے ہوئے آنا چاہیے حافظ محمد شیرانی کا نظریہ کیا ہے تو آپ کو بتاتے ہوئے آنا چاہیے جب آپ پروفیسر بن جائیں گے جب آپ پڑھانے کے لئے جائیں گے آپ کلاس روم میں جو ہے وہ سب کی دلیل مستند ہے ربانی صاحب طبیعہ نساب کا حصہ ہے ورنہ ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے باتیں کہی ہوں گی لیکن یہ مستند ہے سب کی دلیل مستند ہے سب ہی نظریہ پر اتفاق رائے ظاہر کیا گیا ہے اب یہی بات ہے نا کیونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کافی پرانی بات کر رہے ہیں ایک ہزار سال پہلے کی بات تیرہ سو سال پہلے کے بعد آٹھ سو سال پہلے کے بعد اردو کی پر یہ دیکھیں اردو کی پیدائیش سے متعلق اہم نظر یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایکچولی جو ہے نا ہن وارٹر کی جو مسلسل آواز آنا شروع ہو گئی ہے آپ یہ پڑھ لیجیے گا یہ کتابوں کے نام یہاں پر آپ کو پیش کر رہا ہوں ان کتابوں کا آپ پڑھ لیجیے گا نہیں نہیں محمد عامل ایسا نہیں پنجاب میں اردو کو دیکھیں ہر ایک کا دیکھو اس میں بہت سارے آسپیکٹس آ جاتے ہیں کوئی پنجاب کو پسند کرتا ہے کوئی دکان کو پسند کرتا ہے اپنی ذاتی سوچ الگ ہو سکتی ہے لیکن جو ہے وہ اس سے روگردانی اختیار نہیں کر سکتے ہم ہاں جس کا آپ پڑھوں گے اس کا آپ کو صحیح لگے گا کیونکہ دلیل اتنی پیاری پیاری دلیل دی ہے نہیں شبانہ دیکھو شاید نہیں اپائیں گے میرے کلاس بلکہ آپ کو میری کلاس کا فوڈو بیچ دیتا ہوں کہ میں کیسے پڑھا رہا ہوں بلکل تاریخی میں بیٹھا ہوا یعنی آپ کو میرا روم تک نظر نہیں آئیں گا اس سیشویشن میں میں آپ کو یہاں پر پڑھا رہا ہوں آپ اس وقت ایک منٹ کے لیے واتس اپ اپنا اوپن کیجئے اور دیکھیں جتنے بھی دیر چل جائے چل جائے لیکن چونکہ آپ کو میسج کر چکا تھا آپ کو آدھا کر چکا تھا اس وجہ سے ہے تو وہ پڑھانا ہے تو وہ ہم پڑھا رہے ہیں آپ واتس اپ پہ دیکھ سکتے ہیں شمشاد علی یقین کے بات نہیں مطلب ہوئے ایک ذوق ہے جسے ہم یہ جو تھوڑی موڑی تکلیف اٹھا رہے ہیں تو وہ ہم سے آدھا تکلیف تو آپ اٹھا رہے ہوں گے دیکھا کسی نے فوٹو دیکھا